اسلام علیکم اسلام علیکم یہ خوشگر ہمانا اکمل یاٹھا اسلام علیکم سلام علیکم اسلام علیکم سلام علیکم میں نے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں میں نے ایک پیالی جتنا چولو کو کود کے رکھا ہوا ہے اور یہاں پر میرے پڑے ہیں میں ٹیماتر اور مسالے اس میں سارے میں نے ڈال دیا نمک میرے چھلوی کٹے مرچیں اور چکن پاوڈر یہ میں نے ڈال دیا اب اس کے پیاز بلکل گل جائیں کھوٹے میں اس میں پیاز کو بلکل گلہ لیتی ہوں اور جب پیاز گل جائیں گے تو اس میں ڈال دیوں گی ٹیماتر ہے ٹیماتر ڈائر پر میں اس میں آپ کو دکھا دی جاؤں گی ریسیپی جو جب میں بناتی جا رہے ہیں اُلٹے ہاتھ سے بھی چمچ پکڑا ہوا ہے کیونکہ موبائل میں نے سیدھے ہاتھ میں پکڑا ہوا اس لئے آپ کو اُلٹا لگتا ہوگا جنید کے ہو گیا ناشتہ ریڈی اس کا آج میں نے ایک ہی اڈا بنایا ہے کیونکہ ایک اڈا کھاتا ہے ایک اڈا چھوڑ دیتا ہے یہ جنید کا اڈا جیم ڈبا روٹی اور چائے گرم ہو رہی ہے چائے چولے پر ہو رہی ہے گرم جو ابھی میں نکالوں گی یہ ہے چائے مجھے دل چاہا کہ میں نے پانی میں روٹی گرم کر کے کھا دیں تو میں نے کہا اس کا پراتھا مجھے اچھا لگتا ہے تو میں نے اپنے لئے روٹی بھگو کر پانی میں رکھئے اور آج میرے ساتھ سین کیا ہوا کہ آج میں نے آٹھا گون کر رکھا تھا رات کو میں آٹھا گون کر رکھا تھا صبح کے لئے تو صبح میں اٹھی مجھے یاد ہی نہیں ہے میں نے دوبارا آٹھا گون دیا چلو کوئی بات نہیں دو دن کا میرا آٹھا ہو گیا بھائی صبح نیند سوٹھی میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میرے پاس دو دو آٹھے پڑے ہوئے میرا ناشتہ ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں میں نے روٹی کو فول کیا دانگ سیکھتے ہوئے تو اس میں ہی سراف ہو گیا ہے یہ میں نے رات کی روٹی پڑی ہوئی تھی اس میں میں نے پانی میں بھگو کر اور میں نے اس کا پراتھا کر دیا کڑک اور یہ چائے پر بنی ہوئی یہ میری اور یہاں پر میں بھی جنید کا ناشتہ دے دیا ڈیفنس کا تیار کر دیا کچن کا کام ہو گیا میرا پورا ابھی میں تھوڑی دیر ناشتہ کرنے کے بعد میں تسبیح پڑھوں گی تھوڑی بہت پڑھتی رہتی ہوں اللہ قبول کرے ایک جو تسبیح جتنی ہوئی وہ میں پڑھوں گی استقفار کے اور پھر میں ڈیلی روٹین میں اپنے کام میں لگ جاؤں گی اوہ مائی گاڈ یہ دیکھیں بھئی میں کتنا خیال کرتی ہوں بہت زیادہ خیال کرتی ہوں کہ یہاں پر بار بار دیکھتی ہیں دیکھنے آتی ہے کہ میرا پانی ٹینک کا اور کلو نہ ہو جائے یہ دیکھیں پھر بھی اور کلو ہو گیا پتہ نہیں کیا اس میں مسیبتیں میری کیونکہ یہاں پر پینیٹی لگ جاتی ہے پانی اگر روڈ سے یہاں سے پارکن سے باہر گیا تو ہماری پینیٹی لگ جاتی ہے مجھے بہت دو لگتا ہے اسی لیے لے چلا دی میری مطافی مشین یہ پان کیوں ہمارا پانی باہر چلا جاتا ہے مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا کپڑے یہاں پر دھل رہے ہیں آج دھونے آج دھل بھی کپڑے اور یہ دیکھیں میری شفید کپڑے ڈال دی ہیں اور یہاں پر پانی بھرا جا رہا ہے تو آج یہ کپڑے دھونے کا دن آج میں دھو رہی ہوں کپڑے پورا دن آج مسروف رہوں گی میں نے کپڑوں کو تے بنا دی یہاں پر میں یہ دو کپڑے میرے ہیں لون کے یہ دھلیں گے سارے ہاتھ سے اور یہ سارے مشین کے کپڑے ہیں دو پھرے کے کپڑے میں دھو چکی ہوں اور یہ باقی سارے کپڑے پڑے ہیں باقی بیٹھ سے چینج کروں گی وہ دھو لوں گی باقی چھوڑے موڑے کپڑے ہیں تولیے لے کر آتی ہوں وہ مجھے دھونے بس یہ گئی ہاتھ کے کپڑے نکال کے باقی اور کپڑے لا رہی ہوں ابھی ڈسٹنگ کر رہی ہوں ابھی پورے گھر کی میں ڈسٹنگ کی ڈسٹنگ تو میں روزہ نہیں کرتی ہوں مگر آج میں کٹن وغیرہ کی ڈسٹنگ کر رہی ہوں کیونکہ آج میری دوست کا فون آیا صبح صبح میں دس کیارہ بجے اس کا فون آیا قریب وردانہ ہم تمہارے پاس آ رہے ہیں میری بھین آئی ہوئی ہے میری بھاپی آئی ہوئی ہے اس کو میں تمہارے پاس لے کر آ رہی ہوں تمہارے گھر دکھا رہی ہوں تو میں نے اس کو یہ نہیں بولا کہ میں نے مشین لگا یہ برا لگتا ہے مہمانوں کو تو ساتھ ساتھ میں نے کہا ڈسٹنگ کر لوں ڈرائنگ روم میں صاف کر دوں صاف تو ہے اور زیادہ میں صاف کر لوں اور بس ساتھ میں جلدید سپائی کر رہی ہوں ساتھ میں میری مشین بھی چل رہی ہے اور یہاں پر زویر کی آزان ہو رہی ہے ابھی میں کام سے فارغ ہوئی ہوں اور میں جو شام کے دھونے برتن یہ دیکھیں میں نے گھر صاف سترا کر دیا یہ پورا میرا گھر صاف اترا ہو گیا آج ایک ایک چیز میں نے صاف کی یہ شاید ہمارے میمان آئیں یا نہ آئیں وہ ان پر ڈپینڈ ہے مگر یہ ابھی مبین نے چائے بنائی کیونکہ میں بہت تھکی ہوئی ہوں کپڑے دھوئیں گھر دھوئے آئے میں نے برتن دھوئیں دوپیر کا پکایا ناشتہ وغیرہ کیا ڈسٹنگ کی اور یہاں پر مبین اٹھکے آ گیا اور بچارہ اس نے چائے بنائی اور اب یہ دیکھ رہا ہے اب یہ اس کے بات کرنے کا اس کا موڈ نہیں ہے یہ بات کریں اور یہ اپنے یہ ابھی اٹھا ہے مبین کیونکہ صبح میں یہ سویا تھا یہ ابھی اٹھا ہے afar mientras besiano آج بہت تھکی ہوئی ہیں آج میں اپنے بیٹ پر لٹی ہوئی ہوں کیونکہ میں نے پورا دھن کپڑے دھوئے سفائیاں کی پکایا ڈسٹنگ کی اور رال میں نے پوری گھر کی سفائی کر دی اور میں یہ م妨 کی مجھے کول آ گئے تھی کہ ہم آپ کی گھر میں آ رہے ہیں پھر میں نے ان کا ویٹ کیا پھر میں نے ان کے لیے ظاہر جب میمان آتے ہیں تو اور زیادہ صفائیاں کرنی پڑتی پھر میں نے اور زیادہ صفائیاں کر لی پھر میں نے کپڑے دھویں بہت سارے کپڑے تھے ہاتھ کے دھونے کے کپڑے میرے لون اور کٹن کی کپڑے تھے میں نے وہ دھویں اور بچوں کے کپڑے دھویں ساتھ میں نمازیں پڑتی گئی پھر میں نے اثر کی ٹائم میمانوں کو کول کی میں نے کہا آپ لوگ کب آ رہے تو انہیں نے بولا معذرت کے ساتھ ہم نہیں آ رہے پھر جب ہمیں ٹائم ملے گا آئیں گے تو رات تک آئیں گے ورنہ ہم کل آئیں گے میں نے کہا اسہ نہیں کرے میں نے پورا دن انظار کیا ہے اور یہ دیکھیں میں نے بلیک سوٹ پہنا ہے اور بلیک ماسک لگا ہے مجھے تو اچھا لگ رہا ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور آج میں اپنے بیٹ پر ہوں بہت تھکی ہوئی ہوں لیٹی ہوئی تھی اور آج مبین بھی نہیں ہے میرے ساتھ مبین دیر سے اٹھا اس کے بعد مبین دوز لینے گیا ہوا ہے اور میں اپنا ویلوگ اینڈ کر رہی تھی اور آپ سے سب سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ ہم ویلوگ جو بناتے ہیں بہت ہی محنت سے بناتے ہیں بہت ہی محنت سے کور بناتے ہیں آپ ہماری ویلوگ یہ ہماری جیسے ویلوگ فل دیکھا کریں پلیز 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 فل دیکھا کریں کہیں سے بھی اسکیپ نہیں کیا کریں اور جو آپ نئے آئے ہوئے ہیں ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور آگے بڑھنے میں ہماری مدد کریں کیونکہ یہ لوگ اتنی آسانی سے نہیں بنتے ہیں لوگ بنانے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے آرام سے نہیں بن جاتے بس آپ لوگ پانچ دزمنٹ کا دیکھتے ہیں اور آپ لوگ جیسے کہتے ہیں اس میں یہ ہونا چاہیے تھا وہ ہونا چاہیے تھا ہم اگر بہت میند سے بنتے اور آپ اس طرح اگر ہمیں سپورٹ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک دن ہم ضرور آگے بڑھیں گے ضرور آگے بڑھیں گے آج میں اکیلی ہوں اور میرے ساتھ موبیل بھی نہیں ہے تو میں اکیلے کے لیے چپ چاپ پورے گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں یہ دیکھیں کوئی بھی نہیں صرف میں ہوں اور ایک دفعہ پھر میں ریکویسٹ کر رہی ہوں میرے چینل کو ضرور لائک کریں سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پرسک کیا کریں تاکہ ہر آنوالی ویڈیو آپ کو بہ آسانی ملتی رہے اور کل ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے لوگ کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت کیونکہ آج مجھے گنودگی ہے مجھ سے بولانی جا رہا اور اجازت کل ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے لوگ کے ساتھ اللہ حافظ